اولئیک الَّذِينَ اشْتَرَبُوا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُحْتَدِينَ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو خرید لیا ہدایت کے بدلے تو ان کی تجارت نے ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچایا وَمَا كَانُوا مُحْتَدِينَ اور وہ لوگ ہدایت پر نہیں تھے ہدایت یافتہ نہیں تھے مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ اللَّذِي سْتَوْقَدَ نَعْرَا ان کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے آگ روشن کی فَلَمَّا عَضَاءَتْ مَاحُولَهُ پھر جب وہ آگ روشن ہوئی پھر جب اس آگ نے ان کے اردگرد کو روشن کر دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے نور کو چھین لیا وَتَرَقَهُمْ فِي ظُلِمَاتِ اللَّهِ وَسْرُونَ اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اندھیروں میں چھوڑ دیا اس حال میں کہ وہ دیکھتے نہیں ہیں سُمُمْ بُقْمُنْ عُمِيُنْ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ بہرے ہیں گنگے ہیں اندھیے ہیں وہ لوگ لوٹنے والے نہیں ہیں اَوْكَسَيِّبِمْ مِنَ السَّمَائِ فِيهِ ظُلُمَاتِ یا آسمان کی اس بارش کی طرح ہے ان کی مثال جس میں اندھیریں ہیں اور بجلی ہے کڑک ہے اور بجلی ہے وَيَجْعَلُونَ اَصَابِعَاہُمْ وہ اپنی املیوں کو اپنے کانوں میں داخل کرتے ہیں کڑک کی وجہ سے موت کے ڈر سے وَاللَّهُ مُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ اور اللہ تبارک و تعالی گھیرے ہوئے ہیں کافروں کو یَقَادُ الْبَرْقُ يَخْتَقُ عَبْصَارَهُمْ قریب ہے کہ بجلی ان کی آنکھوں کو اچھک لے قُلَّمَا عَضَاءَ لَهُمْ جب جب بھی بجلی روشنی کرتی ہے ان کے سامنے مشوفی وہ اس میں چلنے لگتے ہیں وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا اور جب وہ تاریخی ان کے اندھیرہ چھا جاتا ہے ان پر تو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں وَلُوْ شَاءَ اللَّهُ لَدَهَوَ بِسَمْعِهِمْ اور اگر اللہ چاہے تو ان کے کانوں کو اور ان کی آنکھوں کو ختم کر دے اِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَئِنْ قَدِيرِ بِلَا شُبَاءَ اللَّهُ تَبَارَكُ وَتَعَلَىٰ ہر چیز پر قادر ہے یہ ہمارا سورِ بَقْرَا کا پانچوہ درس ہے اللہ تعالیٰ نے یہاں منافقوں کی ایک بےوکوفی کا تذکرہ کیا ہے اور پھر منافقوں کی مثال بیش کی ہے منافق دو قسم کے تھے کیفیت کے اعتبار سے ایک منافق کی قسم تو وہ تھی کہ جو نبی کی مجلس میں جانے کے بعد بھی ان کے دل پر کوئی اثر نہیں ہوتا تھا اوپر سے تو وہ اپنے آپ کو مسلمان اور وہوہ اور سبحان اللہ سب کام کرتے تھے اب پہلی سب میں جا کر نماز پڑھتے تھے لیکن ان کے دل میں ہمیشہ کفر رہا کفر پر وہ جمع ہوئے تھے اندر سے لیکن دوسری قسم منافقوں کی وہ تھی کہ جب وہ نبی کی مجلس میں جاتے تھے تو تھوڑی دیر کے لیے ان کے دل میں ایمان کی قدر آتی تھی لیکن پھر جب وہ اپنے شہیتین کے ساتھ جاتے تھے ان سے باتیں کرتے تھے تو وہ ایمان سے پھر جاتے تھے یعنی دل کی کیفیت پتہ جاتی تھی اور وہ اپنے پرانے مذہب پر گمراہی پر جمع رہتے تھے لیکن نبی کی مجلس میں جتری دیر رہتے کبھی نہ کبھی ان کو یہ فیل آتا کہ صاحب یہی لوگ سہی ہیں قرآن کی جب باتیں وہ سنتے تھے تو پہلی قسم کا اللہ تعالیٰ نے ویسے تو دونوں ہی قسمیں خسارے میں ہیں لیکن جب مثال دینے پر اللہ آیا تو اس نے پہلی قسم کی مثال دی پھر دوسری قسم کی مثال دی دیکھیں ہم اسے سمجھتے ہیں پہلے تو توٹلی کوئی بھی منافق ہے جو لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جانے کے بعد یہ کہتے تھے کہ ہم تو یہاں ٹھٹا کرنے کے لیے آئے ہیں ہم تو ان کی باتوں کو سن کر کہ ہمیں بڑی حسی آتی ہے کیسی کیسی چندت کی باتیں کرتے ہیں اور کیسے اور کسرہ کو جیتنے کی باتیں کرتے ہیں تو سامنے ہدایت ہے رسول اللہ موجود ہے قرآن موجود ہے بجائے اس کے کہ وہ اس سے فائدہ اٹھاتے الٹا یہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب ہم تو مذاہ کر رہے ہیں ان سے ہم ان پر کیسے ایمان لے کر کے آ جائیں گے اللہ نے فرمایا کتنے گھڑے کا سودا ہے سامنے ہدایت ہے وہ ایکسپ کر لیتے اور گمراہی کو چھوڑ دیتے اللہ نے سامنے دسترخان پر بیش کی تھی ہدایت نبی کو مدینے میں بھیجا ہے نبی کو مدینے میں بھیجا ہے ان کے دسترخان پر نبی کو بھیجا ہے سامنے سے اللہ کی ہدایت نظر آ رہے ہیں سامنے سے قرآن نظر آ رہا ہے ساری باتیں آیا ہیں لیکن جب قسمت خراب ہوتی ہے تو ایسے ہی ہوتا ہے یا یوں کہہ لیتے ہیں جب انسان آور سمانٹ بننے کی کوشش کرتا ہے چھلانکیاں دکھاتا ہے تو پھر وہ ایسے ہی مانا جاتا ہے اللہ فرماتا ہے انہوں نے ہدایت چھوڑ دی اور گمراہی کو لے لیا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خریدا ہے گمراہی کو ہدایت کے بدلے فما ربی حد تجارتہم تو ان کی تجارت میں فائدہ نہیں دیا ان کو وما قانو محتدین اور وہ لوگ ہدایت پر نہیں تھے مثلہم کا مثل اللہ نے پہلے منافقوں کی مثال دی جن کا دل میں کمی بھی یہ آیا ہی نہیں کہ ہم مسلمان ہو جائیں تو ان کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے اندھیری ڈانت میں استوقدنا آگ جلائی فَلَقْمَا عَطَاعَتْ مَا حُولَهُ پھر جب اس آگ نے قرد گرد کو روشنی ہو گئی ذَحَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ اللہ تعالی نے اس کے نور کو اور اس کی روشنی کو خطب کر دیا وَتَرَقَهُمْ فِي ظُلُمَاتِ اللَّهِ بِسُرُونَ اور ان کو اندھیروں میں ہی چھوڑ دیا اس حال میں کہ وہ دیکھتے نہیں اللہ فرماتا ہے دیکھو اندھیری ڈانت میں جبکہ روشنی کی ضرورت ہوتی ہے اب بندہ تھوڑی دیر کے لیے وہ آگ جلاتا ہے اور آگ پھر ہوا چلتی ہے بُج جاتی ہے تو یہ بتائیے اس آگ کے جلنے سے اس کو کوئی فائدہ ہوا کوئی فائدہ نہیں وہ فائدہ تو جب ہوتا کہ وہ جلتی رہتی تو اس سے سب کچھ نظر آ جاتا تو اللہ فرماتا ہے بلکل مثال ان پہلے والے منافقوں کی یہی ہے کہ ان کے سامنے روشنی جلی ہدایت سامنے موجود ہے لیکن انہوں نے اپنی آنکھوں سے اپنی عادتوں سے اللہ کو ایسا نراز کر دیا یا اپنی چالانکی سے انہوں نے ہدایت کی روشنی کو بُجھا دیا شروع شروع میں انہوں نے خود گندے اعمال کی گندے نیتوں کے ساتھ نبی کی مجلس میں شامل ہوئے پھر اللہ تعالی نے ان سے وہ کیفیت اور دل کا وہ نوری چھیل لیا آپ ان کے سامنے قرآن کریم کی ہدایت ہے لیکن وہ انہیں نظر نہیں آ رہی ہے ان کی آنکھیں بلکل اندھی ہو چکی اب انہیں کچھ نظر نہیں آ رہا اللہ فرماتا ہے یہ گنگے ہیں یہ بہرے ہیں گنگے ہیں اور اندھے ہیں بہرے ہیں گنگے ہیں اندھے ہیں یہ لوٹتے نہیں ہیں یہ لوگ لوٹتے نہیں یعنی اب ان کو اسلام نہیں ملے گا ہدایت نہیں ملے گی کیونکہ یہ آور سمارٹ بن رہے ہیں نبی کے بارے میں کہہ رہے ہیں ہم تنسے مزا کر رہے ہیں اسلام کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ ہم تو اسلام کا مزا پڑھانے کے لئے اس میں جاتے ہیں ذرا ان کی باتیں سنیں اور تھوڑی تفریح ہو مزا لیا جائے تو اسلام کو مزا لینے کی چیز نہیں ہے اسلام تو رب کا دین ہے اور رب نے پیدا کیا ہے زمانے میں اپنے طرف سے صحف اور کتابیں بھیجی اور اس کو سمجھانے کے لئے نبیوں کا انتظام کیا روز احمد صرف سے دنیا بنیے تو اس کو تو ہمیں دل کی گہرائیوں سے لینا چاہیے تھا سمجھنا چاہیے تھا کہ کسی نے ہمیں پیدا کیا ہے وہ ہم سے کیا چاہتا ہے تو ہمیں اس کو تو بہت سیریس لی لینا چاہیے تھا منافق کیا کریں انتظام ان کی مجلس میں جاتے ہیں انجوائے کرنے کے لئے اللہ فرماتا ہے تم انجوائے کرتے رہو تمہارے سامنے ہدایت ہوگی لیکن تمہیں نظر نہیں آئے گی جب تم فائدہ نہیں اٹھاؤ گے عمل نہیں کرو گے تو تمہارے لئے یہ بڑی خطرناک ہٹے کا سوڑا ہوگا ہمارا اس میں کوئی نقصان نہیں ہے تمہارا ہی نقصان ہوگا اللہ فرماتا ہے آپ دوسری قسم کے منافق جن کے دل میں کبھی کبھی مجلس میں بیٹھنے کے بعد یہ خیال آتا کہ صاحب بہت پیارا مذہب ہے اسلام تو ہمیں ایکسیپٹ کر لینا چاہیے مسلمان ہو جانا چاہیے اللہ کی بات کو مان لینا چاہیے لیکن پھر کیا ہوتا کہ وہ جب اپنے دوستوں یاروں میں بیٹھتے اور عورتیں اپنے منافق اور شیطین عورتوں کے ساتھ مل کر کے بیٹھتے اور گفتگو ہوتی اور نبی پر تبرر واضح ہوتی خواہ خواہ کے قرآن کریم پر الزام تراشیاں ہوتی تو پھر ان کے دل میں دھگر بھگر ہونے لگتی اور وہ کہتے کہ چلو چھوڑو ہم نہیں مان رہے اسلام کو ہم اپنے پرانے مذہب پر ہی ٹھیک ہیں تو یہ جو ایک لمحے کے لیے انہیں دین اسلام کی طرف ان کا رجحان ہو رہا تھا اور پھر ہی انہیں انہیں پرٹ دیا اللہ فرماتا ہے ان کی مثال ایسی ہے جیسے کہ آسمان کی بارش برسات کے دنوں میں کہ جب وہ گھرستی ہے اور برستی ہے اور کڑکتی ہے تو جب اندھیری دات ہو اور بجلی جھمار رہی ہو کلکڑا رہی ہو آواز آ رہی ہو تو اب یہ بتائی ہوں اتنی خطرناک اس کی کیفیت سمجھیں اللہ فرماتا ہے مثال ان کی اس بجلی کی اور اس کی کڑک کی ہے کہ اتنی خطرناک ہے یجعلو نا صابیم فیاداری من السبائر اس کی کڑک کی وجہ سے اپنی آنکھوں اپنے کانوں میں انگلیاں لگا لیتے موت کے ڈر سے اب اندھیری دات میں بجلی چمک رہی ہے اس سے ساؤنڈ آ رہی ہے خطرناک والی اب ایک آدمی ہے راستے میں کھڑا ہوا ہے اسے اپنے گھر پر جانا ہے اسے روشنی کی بھی ضرورت ہے تو اب اس کے پاس روشنی کا کوئی تورج کا کسی چیز کا انتظام نہیں ہے فرض کرو کہ ایک آدمی ترہا ہے ان سے اپنے گھر جانا ہے راستے میں خوب کڑاک ہے کہ بارش اور اس کے اندر بجلی کی گرنج اور کڑک ہے اب یہ بتاؤ اس کے لیے روشنی کا انتظام کیا ہوگا کہتے ہیں کہ اگر وہ شخص بجلی کی جھمار سے اس کی روشنی سے گھر کو تلاش کرنا چاہے تو کیا وہ تلاش کر سکتا ہے اللہ فرماتا ہے دو چار قدم چلے گا اور پھر کیا ہوگا وہ بجلی ختم ہو جائے گی راستہ بھی نہیں ملے گا تو اب اس کی مثال ایسے ہی ہے دوسرے والے شخص کی مثال کہ جیسے کہ بارش برس رہی ہے اور کڑک رہی ہے اس کے اندر سے ساؤنڈ آ رہا ہے خطرناک تو کہ قریب ہے کہ وہ بجلی اس کی آنکھوں کو اچھک لے جب جب بھی وہ بجلی ان کے سامنے روشنی کرتی ہے مشعوفی تو وہ اس میں چل لے لگتا ہے توڑا سا چلتا ہے تھوڑی روشنی ملی ہے بجلی لگتار تو نہیں جھمارتی ہے بارش کے دنوں میں یا کیسے بھی وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُ اور جب تاریکی ان پر چھا جاتی ہے یعنی بجلی ختم ہوتی ہے قدرتی طور پر قام تو وہ کھڑے رہتا ہے وَلُو شَاءَ اللَّهُ اگر اللہ چاہے تو ان کے کانوں کو ختم کر دے ان کی آنکھوں کو ختم کر دے یعنی انہیں پھر جب کان بھی ختم ہو جائیں گے آنکھیں بھی ختم ہو جائیں گے تو بتاؤ انہیں کوئی راستہ ملے گا نہیں ملے گا اللہ فرماتا ہے منافقو تمہیں ہم نے آنکھ اور کان دیئے تھا کہ تم اللہ کی حقانیت اور نبی کی رسالت کو تم سمجھو لیکن تم نے ایسا نہیں کیا کیا تم اس بات سے بے خبر ہو گئے کہ اللہ تعالی تمہارے کان اور آنکھوں کو تباہ نہیں کرے گا اللہ جب چاہے جس کے چاہے آنکھ اور کان کو ختم کر سکتا ہے ان اللہ علیہ کل شئید قدیر بلہ شبہ اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے لہٰذا ان آنکھوں کا صحیح استعمال کرو دیکھو تمہارے رب نے تمہارے لیے کیا انتظام کیا ہوا ہے تمہارا رب تم سے کیا چاہتا ہے ان کانوں سے اللہ کے کلام کو سنو اور سمجھو اور کوشش کرو کہ ہمارا رب ہم سے کیا چاہتا ہے لہذا منافقت کی کہیں سے کہیں تک کل گنجائش نہیں ہے یہاں پر منافقوں کی مثال ختم ہو گئی